لاہور اور گردوں نواں میں دھن کا راج حد دے نگائی انتہائی کم لاہور سے آلکورٹ موٹر وے دھن کے بائیس بن موٹر وے ایم تھری لاہور سے سمندری تک ہر قسم کے چافک کے لیے بن موٹر وے مسافروں کی حفاظت کے لیے بند کی گئی ایڈیشنل آئی جی پی ایچ بی صفائی میشن الڈیو ایم سی کا امتحان گلی محلوں اور شارعوں میں کورے کے امبار صفائی املاک کورے سے بھرے ہوئے کنٹینرز خالی کرنے لگا سڑکوں پر کورے کے ڈھیڑ جو کے تنو برکرار بند روڈ ابو بکر کلونی بابو سابو اور گلشن راوی میں صورتحال زیادہ خراب شالیمہ ٹاؤن شادمان اور ریلوے روڈ کے اطراف میں کورے سے تافن پھیلنے لگا سڑکوں پر پڑا ہوا ہزاروں ٹن کورا انتظامیاں کی ناہلی کا ثبوت بدبو اور تافن سے شہریوں اور آگیروں کو مشکلات کا شامنا شہر کا زیرو ویس کرنے کی ڈیڈ لائن میں دو روز باقی شہریوں کا حکومت سے صفائی ایمجنسی لگانے کا مطالبہ صفائی کمپنی کا گلبر کو زیرو ویس کرنے کا دعوی وزیر تعلیم اور سی ای او او ایل ڈیبلی ایم سی کا غالب مارکٹ کا دورہ شہریوں میں پانفرٹ تقسیم کیے اور صفائی کا جائزہ لیا ڈاکٹر مراد راس نے کہا کہ نیازم کے ساتھ شہر صاف ہوگا غیر ملکی کمپنی کو ٹھیکہ نہ دے کر پانچ ارب روپے بچا لیے لاہور کو صاف کرنے کا عظم صوبائی وزیر میاں اسلام اقبال کے سی ای او ایل ڈیبلی ایم سی کے ہمراہ کینچی امر سدھو آشیانہ روڈ شنگھائی روڈ کچھا جیل روڈ سمیت مقلف علاقوں کے ہنگامی دورے شہر کو جلدی زیرو ویس کرنے کا پلین میاں اسلام اقبال کا کہنا ہے کہ شہر کو صاف کر کے دم لیں گے صفائی صورتحال کی خود مونیٹرنگ کر رہا ہوں آخری کنٹینر کے خالی ہونے تک کوئی افسر چین سے نہیں بیٹھے گا اشتہاریوں کے خلاف بڑے پیمانے پر کریک ڈاؤن شہر کے مختلف مقامات پر پچاس سے زائد چھاپے اقبال اربالی امیر فتح ٹیپو موظف رمضان برسہ میں ستانوے افراد گرفتار چالیس مقدمات درش ٹیپو ٹرکاوالا سوہل شوکت بٹ روحیل اسغر گوگی بٹ کے دیرے پر چھاپے نو لکھا میں نو چھاپے اور آٹھ افراد گرفتار گوال منڈی میں پانچ چھاپے اور چار افراد گرفتار دہتہ دربار کے علاقے میں چھاپے اور چھاپے گرفتاریاں شہدرہ ٹاؤن کے علاقے میں دو چھاپے مارے گئے شفیق آباد میں تین چھاپے ٹیپوی سیٹی میں پانچ لیٹن روڈ پر چار گجرپورا میں چار چونگ میں تین رائیورن میں پانچ چھاپے مارے گئے متعدد افراد گرفتار چونگ شالیمار مانگا منڈی نشتر کلونی سمناباز ساندھا نوانکوٹ اور مناوا میں بھی چھاپے ملزمان سے تین کلاشن کو پسٹل رائیفلیں اور سینکرو گولیاں برامت کی گئیں لاہور میں بھتا خوری نہیں ہوگی اشتہاریوں کو پناہ دینے والوں کے خلاف زمین تنگ کر دی جائے گی کلاشن کوف کا کلچر ختم بدماشوں رساگیروں اور گنڈا ناصر کے شہر میں کوئی جگہ نہیں یہ پہلا کریک ڈاؤن ہے آج رات اور کل پھر سے بڑا آپریشن ہوگا چھاپوں کے دوران سنگین جرائیم کے اشتہاری ملزمان کو گرفتار کیا ایس ایس پی انویسٹیگیشن عبدالغفار کے سرامی کی پریس کانفرنس سحیل شوکت بڑھ کے گھر پر چھاپا کیوں مارا نونلی کا عدالت جانے پر غور پولیس نے رکنے اسمیلی کے گھر پر بغیر وارن کے چھاپا مارا شدید ہوائی فائرنگ کی گھر میں لگے ہوئے کیمرے توڑ دیئے لیگی رہنما خواج امران نظیر کا الزام فائرنگ کرنے والے اہلکاروں کی خلاف کارروائی کا مطالبہ کر دیا سحیل شوکت بڑھ نے کہا کہ پولیس نے ریاستی دہشتگردی کا مظاہرہ کیا لیگی وفت کی ڈی آئی جی آپریشن سے ملاقات چھاپوں کے خلاف درخواست جمع کروا دی ٹرک اڈوں پر چھاپے نامنظور تاجروں اور گرز ٹرانسپورٹرز کا شالم چوک میں تین گھنٹے تک شدید احتجاج ٹائر جوگ جلا کر اور بلوکیے رکھی اور پولیس کے خلاف شدید نارے بازی کی گرز ٹرانسپورٹرز اور پولیس کے مذاکرات کامیاب ہو گئے پولیس نے آٹھ افراد کو رہا کر دیا احتجاج کی وجہ سے ٹرافک کی روانی شدید متاثر رہی شہریوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا شہر میں قتل و غارت کا بازار گرم قتل کی پیہ در پیہ وارداتیں چند گھنٹوں میں پانچ افراد کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا راجگر میں باپ نے دو معذور بیٹیوں کو چھوڑیاں مار کر قتل کیا اور خود بھی زندگی کا خاتمہ کر لیا قتل ہونے والوں میں چونتیس سالہ ساتھیا اور تیس سالہ اکسا شامل فیکٹوئی ایریا میں رشتے کے تنازے پر ملزم نے اپنی دو بہنوں کو فائر کھول دی تائیس سالہ کائنات قتل دوسری بہن بھی زخمی پولیس نے ملزم کو گرفتار کر لیا پھر اس والا میں کے چہری میں پیشی پر آئے ملزم کو قتل کر دیا گیا لاہور میں کرونا کے مزید سات مریض دم توڑ گئے شہر میں چوبیس خنٹوں کے دوران تین سو گیارہ نئے مریض بھی ریپورٹ ہوئے لاہور میں اب تک ایک ہزار سات سو بارہ کرونا کے مریض جانب حق ہو چکے پنجاب میں ہر گھنٹے کے بعد ایک مریض دم توڑنے لگا چوبیس خنٹوں کے دوران پانچ سو نو نئے مریض سامنے آ گئے لاہور میں چوراسی کرونا کے مریض مختلف سرکاری ہسپتالوں میں وینٹی لیٹرز پر زیرے علاج میک میک سائز ریجن بی کے چار ملا زمین میں کرونا کی تصدیق پروپرٹی برانچ کو سیل کر دیا گیا مہنگائی نے مارکٹ میں پنجے گار لیے گھی اور چینی کی زائد قیمتیں کم نہ ہو سکیں پٹھون مارکٹ میں چینی پچانویں روپے کلو میں فروغ ہو رہی درجے دوم کا گھی دو سو پسپن روپے کلو ملنے لگا یوٹیلیٹی سٹورز پر بھی اشیاء چالیس روپے تک مہنگی ہو گئیں بریانی کا مسالہ بیس روپے سرخ مرچ کا ڈبا تیس روپے مہنگا ہو گیا ایک کلو خوشک دودھ کے ڈبے کی قیمت میں بھی چالیس روپے کا اضافہ ہو گیا سینئر صوبائی وزیر عبدالعلم خان کی زیرے صدارت اجلاس ہوا چینی کی بڑتی قیمت اور اشیاء خورنوش کے سٹوک کا جائز آلیا گیا پنڈی مارش کرنے والوں کو ہم لسی پلائیں گے جو بطور شئیمین کشمیر کمیٹی کچھ نہ کر سکے اب پنڈی فتح کریں گے آپوزیشن تاریخ میں گم ہو جائے گی کرپشن کے فلڈ گیٹ بند ہونے پر پی ٹی ایم پریشان ہے معاپ نے خصوصی ڈاکٹر فردوس آشی قوان کی مخالفین پر تنقید پنجاب حکومت کا صوبے میں 115 نئے ارازی ریکارڈ سینٹر بنانے کا اعلان صوبائی وزیر مال ملک انور نے کہا کہ ورلڈ بینک کے اشتراک سے ریکارڈ کو کمپیوٹرائز کیا جائے گا